اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو اپنا ٹیچر ڈاٹ کوم لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کر رہا تھا پرسنٹیج ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے کونسپٹ کو جو کہ ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کا ایک میتھر تھا جس سے ہم نے یہ کلکولیٹ کر رہا تھا کہ آپ کی ڈیمانڈ میں کتنا فرق آتا ہے اور اس بات کو کونکلیوٹ کر رہا تھا اس بات کو ہم نے سمجھا تھا کہ اگر آپ کی پرائز بڑھ رہی ہے تو ڈیمانڈ کتنی کم ہو رہی ہے یا ڈیمانڈ کم ہی نہیں ہو رہی ڈیمانڈ ایکوالی رسپونڈ کر رہی ہے ڈیمانڈ زیادہ رسپونڈ کر رہی ہے ڈیمانڈ کم رسپونڈ کر رہی ہے اس کو ہم نے فارمولے میں رکھا تھا فارمولے کی مدد سے سوال کو سولف کر رہا تھا اور اس کو انٹرپلیٹ کر رہا تھا اس کو سمجھا تھا یہاں تک کے امید ہے کہ آپ کو سارے کونسپس کلیر ہو گئے ہوں گے ریلیٹی ٹو پرسنٹیج ایلاسٹیسٹی اور ڈیمانڈ کے میتھڈ کو مگر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پرائز ایلاسٹیسٹی کو کیلکولیٹ کرنے کے چار میتھڈ ہیں پہلا میتھڈ کونسا تھا پرائز پرسنٹیج ایلاسٹیسٹی اور ڈیمانڈ میتھڈ اور دوسرا میتھڈ کونسا ہے وہ ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ جیسے کہ نام سے پتا ہے کہ جو آپ خرچے کر رہے ہو جتنا آپ ایکسپینس کر رہے ہو اس سے آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی ڈیمانڈ میں کتنا فرق آ رہا ہے with the change in price اچھا اس میتھڈ کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ میتھڈ کیا ہے یہ میتھڈ ایلفرڈ مارشل نے دیا تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو ایکنومکس کی انٹروڈکٹری ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایلفرڈ مارشل نے ایکنومکس کو بھی ڈسکرائب کیا تھا تو اس ایلفرڈ مارشل نے اس میتھڈ کو بتایا اس میتھڈ کو سمجھایا کہ یہ میتھڈ کیا ہوتا ہے اس میتھڈ کو سمجھتے ہوئے ہم فارمولا پہلے لکھتے ہیں کہ اس میتھڈ کا فارمولا کیا ہے اس کی مدد سے ہم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میتھڈ کے فارمولے کو تو اس میتھڈ کا فارمولا ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر برابر ہوتا ہے پرائز ملٹیپلائے بائی کونٹیٹی یہاں پر میں نے ایک فارمولا لکھا وہ لکھا پرائز ملٹیپلائے بائی کونٹیٹی جب پرائز ملٹیپلائے بائی کونٹیٹی آپ یہاں دیکھ رہے ہو تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم اس سے کیا چیز کلکولیٹ کرتے ہیں اس فارمولے کے مدد سے تو ہم ٹوٹل ایکسپنڈیچر کلکولیٹ کر رہے ہیں مگر عمومی طور پر یہ فارمولا ہم کہاں یوز کرتے ہیں زیادہ ریوینیو کلکولیٹ کرنے کے لیے تو جب ہم یہاں سے پرائز مٹیپلائی کونٹیٹی سے ایکسپنڈیچر نکالیں گے تو ایڈ دی اینڈ کیا ہوگا آلٹی میٹ ایمپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جو پروڈیوسر ہم کے لیے تو وہ کیا بن رہا ہے مطلب ہم جو ایکسپنس کر رہے ہیں جو کنزیومر اس کو جو ایکسپنس کر رہا ہے وہ آلٹی میٹلی کیا ہو رہا ہے وہ دوسروں کے لیے کیا بن رہا ہے جس سے آپ چیز خرید رہے ہو جس سے آپ چیز پرچیس کر رہے ہو سامنے بارے کے لیے کیا بن رہا ہے تو اس لیے یہ فارمولا یہاں یوز ہوتا ہے اور اس فارمولے کی مدد سے ہم یہ بات دیکھتے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ elasticity of demand کیا کہہ رہی ہے یہ method جو ہے یہ بہت آسان سا method ہے as compared to last method جس میں ہم نے زیادہ calculation کری تھی جس میں ہم نے percentage method percentage demand بھی نکالی تھی percentage change in price بھی نکالا تھا تو یہ method بہت simple سا method ہے تو اس method کو سمجھانے کے لیے میں نے وہی تین schedule لکھے ہیں دوبارہ سے جیسے last میں لکھے تھے یہاں پر آپ کی price change ہو رہی ہے اور demand بھی change ہو رہی ہے price کم ہو رہی ہے demand آپ کی بڑھ رہی ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں already بہت اچھے صحیحے سے ہم چیزوں کو discuss کر چکے ہیں تو ایک ایک کر کے لگتے ہیں آپ formula میں یہ آپ کا پہلا schedule ہے یہ آپ کا second schedule ہے اور یہ آپ کا third schedule ہے یہ پہلا تھا یہ second ہے اور یہ third schedule ہے تو آپ کا formula کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے total expenditure برابر ہے price multiply by quantity کے تو ہم کیا کریں گے ہم دونوں point پہ اپنی total expenditure نکالیں گے total expenditure مطلب consumer market میں جا کے کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے کتنی amount خرچ کر رہا ہے اگر price change ہو رہی ہے اور وہ اپنے expenditure کا same portion خرچ کر رہا ہے تو مطلب کہ demand جو ہے same respond کر رہی ہے اگر وہ زیادہ expenditure کر رہا ہے تو demand زیادہ respond کر رہی ہے price کی fluctuation کم ہے اس بات کو اب سمجھتے ہیں اس سے کہ یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے price جو ہے آپ کی 12 ہے اور quantity آپ کی 4 units ہیں تو جب آپ نے اسی چیز کو formula میں رکھا price آپ کی 12 تھی quantity آپ کی 4 تھی simple آپ کا formula ہے price multiply by quantity وہ یہاں لکھاوا ہے اس formula میں جب آپ نے اس کو رکھا p multiply by q تو یہ ہو گیا 12 multiply by 4 آپ کا 48 جب آپ second point پہ آئے تو یہاں پر price 8 روپیز تھی اور quantity آپ کی کتنی ہو گئی 6 units تو یہاں پر آپ نے کیا رکھا دوسرے والے میں 8 روپیز آپ نے price کی جگہ پہ رکھا یہاں میں ساری price رکھ رہا ہوں اور یہاں میں کیا رکھ رہا ہوں quantity رکھ رہا ہوں 8 روپیز تھی اور quantity آپ کی کتنی تھی 6 units تو 8 سکھا 48 تو یہاں پر آپ نے دیکھا پرائز بھی چینج ہوئی quantity بھی چینج ہوئی مگر اس کی جو total expenditure ہے وہ چینج نہیں ہوئی پہلے بھی 48 روپیز آ رہا تھا ابھی بھی total 48 expenditure آ رہا ہے مطلب وہ 48 روپے 48 روپیز اپنی پوشن کا خرچ کر رہا ہے کسی بھی کسی بھی product کو purchase کرنے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوا اس کی demand کم نہیں ہوئی اس کی demand میں کوئی change نہیں آیا with respect to price مطلب کہ demand نے equally respond کرا price کے change ہونے سے جتنی price fluctuate ہوئی اتنی demand fluctuate ہوئی تو ہم نے کیا calculate کہ جب price اور demand equally respond کریں گے تو آپ کی demand کونسی ہوگی وہ unitary elastic demand مطلب کہ equally respond کر رہی ہے آپ کی demand تو یہاں پر آپ کی demand کونسی ہوگئی unitary elastic demand یہاں پر آپ کی demand demand اس کے بعد second phase میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کی price 10 روپے تھی پھر کام ہو گئی 6 روپے تو یہاں پر similar formula لگاتے ہیں پہلے 10 روپے ہے quantity آپ کی ہے quantity آپ کتنی purchase کر رہے ہو 8 unit quantity آپ کیا کر رہے ہو purchase کر رہے ہو تو یہاں پر again میں لکھ دیا یہاں پر quantity 8 unit پھر آپ کیا کر وگے similar formula میں لکھوگے price multiply by quantity 10 multiply by 8 برابر 80 کے جب second phase میں آئے جو آپ change دیکھ رہے ہو جب تو 6 روپے ہو گئی اور quantity کتنی ہو گئی 11 روپے مطلب price کم ہو گئی اور quantity آپ کی increase ہو گئی price کتنی ہو گئی آپ 6 روپے اور quantity کتنی ہو گئی 11 units 6 multiply by 11 66 مطلب کہ آپ کی جو demand تھی وہ کم ہو گئی total expenditure پوشن تھا وہ آپ کا زیادہ چینج ہو رہی ہے demand اتنی زیادہ چینج نہیں ہو رہی تو یہاں پر آپ کی demand کونسی ہے in elastic demand مطلب کہ آپ کی demand جو ہے equally response نہیں کر رہی آپ کی demand کیا کر رہی ہے کم respond کر رہی ہے اگر price زیادہ change ہو رہی ہے تو demand آپ کی زیادہ چینج نہیں ہو رہی demand آپ کی زیادہ کم نہیں ہو رہی last schedule میں دیکھتے ہیں last schedule میں آپ کے پاس price ہے 8 روپے اور quantity آپ کی ہے 15 units again اس کو رکھتے ہیں last schedule میں price ہے آپ کی 8 روپے اور quantity ہے آپ کی 15 units پھر same وہی formula price multiply by quantity کا formula یہ بہت آسان formula ہے 8 multiply by 15 یہاں پر آپ 8 multiply by 15 رکھو گے اور اس سے آپ کیا نکال لوگے result nکال لوگے 8 multiply by 15 آپ کا 120 and last جو ہے اس میں جو change دیکھو گے جب آپ تو change کی روپے ہو گئی اور quantity کتنی ہو گئی بڑھ گئی quantity وہ کتنی ہو گئی 25 units 7 multiply by 25 آپ کرو گے تو آپ کے بار answer آجائے گا 175 مطلب کہ total expenditure 175 روپیز آپ اس product پہ لگا رہے ہو اس product کو خرید کے لیے اب یہاں پر آپ دیکھ response ان کوئی چینج نہیں آیا no چینج کوئی بھی چینج نہیں آیا یہاں پر 48 تے 48 آپ کی total expenditure 48 روپیز لگ رہے تھے 48 اور یہاں بھی 48 چینج ہونے کے بات بھی same تھا اس کے بعد پہلے 80 روپیز لگ رہے تھے آپ کتنی ہو گئی 66 کم ہو گئی آپ کی روپیز اپنے expenditure کا use کر رہے تھے اس چیز کو پرچیس کرنے کے لیے جب چینج آیا تو وہ بڑھ گیا مطلب کہ آپ کی demand آپ کی elastic demand ہے ہم نے اس بات کو conclude کر لیا تا last ویڈیو میں elastic demand in elastic demand یا unitary elastic demand وہ کون کون سی ہوتی ہے تو elastic demand وہ demand ہوتی ہے کہ price آپ کی change نہیں ہو رہی مطلب کہ demand آپ کی زیادہ response کر رہی ہے with a change in price یہ پر آپ کی demand نے زیادہ response رہا پہلے ون ٹوانٹی تھی تھی ون سیوانٹی فائی ہو گئی تو یہ concept total expenditure method کا total outlay method بھی کہتے ہیں اور اس concept کو میں نے آپ کو بتایا کس نے دیا تھا alford marshall نے propose کیا تھا یہ تینوں چیزیں ہم نے اس میں discuss کر لیا کہ بھائی کس کس طریقے سے price change ہونے سے ہم یہ conclude کرتے ہیں کہ unitary elastic کیا ہے elastic demand کیا ہے اب ہمارے دو method رہ گئے ہیں price elasticity of demand کے و ہے arc elasticity method اور point elasticity method تو انشاءاللہ اس دونوں concept کو ہم next ویڈیو میں discuss کریں گے اور price elasticity of demand کے topic کو ختم کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے next ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا ڈیو ڈیو ڈیو